ابھی آپ کو اگاہ کرتے ہیں صداد دہشت گردی عدالت لاہور میں زمان پاک پولیس تشدد اور جلاو کھراو کا مقدمہ ہے تحریک انصاف کے رہنمہ حماد اصر اور فواد چہدری کو بری زمانت کا تحریری حکم جاری کیا گیا ہے دونوں ملزمان ایک ایک لاکھ روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کر آئیں تحریری حکم جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بھی کہا گیا کہ تفتیشی افسر تیرہ اپریل کو ریکارڈ عدالت میں پیش کرے تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نماندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے اشفاق اگاہ کیجئے جب الکل لاہور کی صداد دہشت گردی کی ایک خصوصی عدالت میں زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو کھراو کے مقدمے میں فواد چودری اور حماد ازر کی عبوری زمانتوں کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے عدالت نے تحریری حکم میں یہ کہا کہ فواد چودری اور حماد ازر ایک اکلاف روپے کے زمانتی مچھل کے جمع کروائیں اور اس حوالے سے عدالت نے فواد چودری اور حماد ازر کی عبوری زمانت تیرہ اپریل تک منظور کرتے ہوئے آئندہ سمات پر تفصیحی افسر کو تفصیح سے متعلق کی گئی ریپورٹ عدالت میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیئے حضرت نے تحریری حکم میں یہ لکھا کہ درخواست دوزار فواد چودری اور حماد ازر کی عبوری زمانت کے دو بار عظم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو چکی ہیں ملزم کے وگلا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ فواد چودری سپریم کورٹ میں مضروف ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے حضرت نے حکم میں یہ کہا کہ ملزم کی درخواست قابل سمات تصور کی جاتی ہے اور اسی حوالے سے فواد چودری اور حماد ازر کی عبوری زمانت تیرہ اپریل تک منظور کر کے انہیں ایک اکلاف روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کروانے کی حدایات جاری کی جاتی ہیں شکریہ شفاق آپ کا